سلمان خان نے دھوم پھور فلم کیوں ریجیکٹ کی ہو گیا خلاصہ بڑے بجٹ کی فلم دھوم پھور سے سلمان خان ایک جٹ کیوں ہوئے سامنے آگئی انسائیڈ ایسٹوری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ پانچ بجا جو سلمان خان کے دھوم پھور ریجیکٹ کرنے کی بنی ہیں سلمان خان اگر دھوم پھور فلم کرتے تو ان کے ساتھ اب شیک بچن کا رول ہوتا اور کسی نے کسی سین میں سلمان کو اپنی ایکس گل فرینڈ کے ہسوین کے ساتھ سکرین شیئر کرنی پڑتی شروعات میں بتایا گیا کہ سلمان اب شیک کے ساتھ ایک بھی سین نہیں کرنا چاہتے اسی لئے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا ویسے تو اس خبر کا خندن صرف میڈیا ریپورٹس کے طرف سے کیا گیا آدھیکارک بیان کسی نے بھی اسے لے کر نہیں دیا ہے سلمان خان کے دھوم فور کو نہ بولنے کی دوسری وجہ ہے فلم میں ان کا کرکٹر دراصل دھوم سیریز کی فلموں میں مین ہیرو کو اب تک ویلین کا ہی کردار نیوانا پڑتا ہے اور سلمان خان یہ کرنا نہیں چاہتی کہا گیا کہ سلمان اپنی میج کو لے کر بہت سیریس ہیں اور وہ اپنی پوجیٹیف میج کو بگاڑنا نہیں چاہتے اسی لئے سلمان خان نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تیرے نام کے بعد سے سلمان خان ویلین کا رول کرنے سے توبہ کر چکے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہ بھی سب سے بڑی بجا ہے جس کے چلتے سلمان نے دھوم فور کو بائی بائی بولا تھا دھوم کی کوئی بھی فلموں ہمیشہ ہائلائٹ رہتی ہے مگر کہا جارہا کہ سلمان کن اپنی فلموں کے لیے کر کافی بس تھے اور کمیٹمنٹ بھی دے چکے تھے لہٰذا ان کے پاس دھوم فور کے لیے الگ سے ٹائم نہیں تھا اگر وہ ایسا کرتے تو ٹائگر تھری، کیک ٹو اور انتیم کی شوٹنگ پر فرق پڑتا یہی وجہ ہے کہ سلمان کے پاس دھوم فور کے لیے سمیں نکالنا آسان نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اس سے دور رہنا ہی ٹھیک سمجھا میڈیا ریپورٹس نے بتایا جارہا ہے کہ سلمان کھان یہ فلم کرنا بھی چاہتے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے میکرز کے سامنے کوئی شرطیں رکھ دیں اور شرط یہ تھی اس ٹائر کاشٹ میں بڑا بدلاؤ کرنے کے ساتھ ہی کئی سینڈ چینج کیے جائیں سلمان کو لگتا تھا کہ فلم میں زیادہ جور ان کے کرکٹر پر دیا جائے اور آخر میں انہوں نے جیتا ہوا دکھایا جائے لیکن میکرز نے ایسے کسی بھی چینجز کو کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور بہی ہوا جو سلمان کھان کے فلم سے آؤٹ ہونے کی وجہ بنا سلمان کھان اس فلم کے جریعے اپنے فینس کو ایک میسیج دینا چاہتے تھے اور یہ میسیج ہوتا ہے سوشل کوج کا لیکن دھوم فلم میں ایسے کسی بھی میسیج کی گنجائش ہی نہیں تھی اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ زبردستی کا رہتا اسی کے بعد پکا ہونے لگا کہ سلمان فینس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور میکرز سلمان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے ایک انٹرویو میں سلمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے فینس مجھے آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں اسی لئے میں فلموں میں ویلین کی بھومی کا نینے باتا ہوں سلمان کی اس بیان سے ساپ ہے ان کا اشارہ دھوم فور فلم کی طرف تھا اور وہ ایک نئی کئی مددوں پر دھوم فور کرنے کے لئے راجے نہیں ہو پائی تھی مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک بڑی فلم کو ہاتھ سے جانے دیا جس فلم میں جون ابراہم رتک روشن اور آمیر خان کو نیا پلیٹ ہوم ملا اسے انہوں نے بڑی آسانی سے نہ کہہ دیا دوستو دھوم فور کو سلمان کی نو بولنا کیا صحیح فیصلہ ہے یا پھر اس کی وجہ واقعی اشویرہ رائی ہی ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرورت ہے